People of P.O.K. are now looking towards ڈیلی with fresh hopes and the sentiments against اسلام آباد are now being openly expressed on the streets of مصابر آباد in پاکستان پاکستان کی جانب سے کشمیر کاؤز پر بھرپور آواز اٹھائی جاتی ہے مگر عالمی برادری خاموشی توڑنے کو تیار نہیں نظر آتی اس کی کیا خدا کے لیے بھول جائیں یہ ایک نیا دنیا بن رہا ہے یہ ایک نیا یہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کیا کیا نہیں کر سکتا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور ایک چون نہیں نکلے گا آہ یو این سے یا امریکہ سے یا ایک چونن بیچنے کی کوشش کریں جو چتر سالوں سے ہم پاکستانی عوام کو بھی دیتے ہیں میرے خیال سے کشمیریوں کو تو سمجھ جائے کہ یہ پاکستان ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا بلکہ ہماری مصیبتوں میں اضافہ جو ہے یہ پنجاب پاکستان کی انٹروینشن کی وجہ سے ہوئی ہے ہم نے کشمیر کے لیے کیا 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 ان پچتر سالوں میں پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں جائے گی ہم نے صرف تھیوریٹیکل چیزوں پہ کام کیا پریکٹیکل کسی بھی چیز پہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا پھر ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے پھر ہم کس حق سے پروٹیسٹ کرنے نکلتے ہیں یہ ایک ایسا چوران ہے جو پاکستانی نیشن کو شروع سے دیا کل پانچ اگست تھا اور اسی دن دوہجار انیس کو بھارت سرکار نے جمہو کاسمیر کا بسے درجہ سمپ کر دیا تھا تب ہی سے پانچ اگست کو پاکستانی سرکار ماتم دیوز کے روپ میں مناتی ہے جتنا پیوکے اور گلگت بلسطان کو لے کر پاکستان ماتم بناتا ہے چھاتی پیڑتا ہے اتنا پیوکے اور گلگت بلسطان کے لوگ بھارت کے نزدیک آ رہے ہیں اب تو پاکستان کے حالات کو دیکھ کر انہوں نے نعرہ لگا دیا ہے کی پیوکے اور گلگت بلسطان بنے گا ہندوستان آگے کی چرچہ سنتے ہیں بنا رکھا ہے پاکستان کی جانب سے کشمیر کاؤس پر بھرپور آواز اٹھائی جاتی ہے مگر عالمی برادری خاموشی توڑنے کو تیار نہیں نظر آتی تو خدا کے لیے یہ سمجھیں اور آپ اگر سمجھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ نہیں کرتا انٹرنیشنل کمیونٹی ہندوستان کو تکلیف دے گا ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے آپ سمجھتے ہیں ہندوستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی تکلیف دے گی جب ان کا ٹریڈ ہے اتنا ان کے انویسمنٹس ہیں اتنا کیا آپ بات کر رہی ہیں بی بی خدا کے لیے بھول جائیں یہ ایک نیا دنیا بن رہا ہے یہ ایک نیا یہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کیا کیا نہیں کر سکتا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور ایک چون نہیں نکلے گا یو این سے یا امریکہ سے کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں ہم ان کے لیے کیا سردڑ کی قربانی دینا چاہتے ہیں یا ہم وہ منافقت ان لوگوں کے ساتھ یا ایک چونن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو چتر سالوں سے ہم پاکستانی میرے خیال سے کشمیریوں کو تو سمجھ جائے کہ یہ پاکستان ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا بلکہ ہماری مصیبتوں میں اضافہ جو ہے یہ پنجاب پاکستان کی انٹروینشن کی وجہ سے ہوئی تھی جو نائنٹین ایٹی نائن میں شروع ہوا اور کئی سال تک چلتا رہا ہے ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا ان پچتر سالوں میں پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں جائے گی ہم نے صرف تھیوریٹیکل چیزوں پہ کام کیا پریکٹیکل کسی بھی چیز پہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا پھر ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے پھر ہم کس حق سے پروٹیسٹ کرنے نکلتے ہیں یہ ایک ایسا چورن ہے جو پاکستانی نیشن کو شروع سے دیا گیا ہے میٹنگ میں دو کنٹریز ایسی ہیں ایک چائنا اور ایک ترکی جو پاکستان کے ساتھ جن کے تعلقات کچھ بہتر ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے کہنے پر اتنی بڑی میٹنگ چھوڑ دیں گے نہیں جائیں گے نہیں جی اگر انڈیا جی ٹوینٹی کے ساتھ انگیج کر رہا ہے فور دکشمیر ایشو اور اس کو ایک بہت گران لیول پہ کر رہا ہے تو اگر کشمیر انڈیا کا پارٹ بن جائے گا تو وہ ایک ڈیویلپنگ سیچویشن کی طرف جا ساتھ ہے کیونکہ انڈیا پہ کافی پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اگر ہم کشمیر کی بات کریں ہمارے تینوں دریاں ہیں وہ کشمیر سے وہ لگ بک دو انڈیا سے اور ایک کشمیر سے آتا ہے تو کشمیر زیادہ تر ہمارے لیے مسئلہ ہے کیونکہ ہمیں پانی کے جو ہمارا اگریکلچر سارا جو ائر لینڈ ہے وہ پانی پہ نہیں ہو جائے آپ کتہ رکھیں گے ہندوستان کے مسلمانوں کو تو یہ ایک major problem جو آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کہیں کہ ہم کشمیر کی self-determination کے لیے ہم ان کو نہ صرف moral support political support diplomatic support تو دیکھئے you live in a یہ پتہ نہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی سوالیں اٹھانا چاہیے ایک ٹی وی شو میں پاکستان میں جا کے یو ان سیکیورٹی کانسل میں کہیں this poses a threat to peace to war بلکل ٹھیک ہے ڈیکٹر سی آئی ایس اس ڈاکٹر آسما شاکر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اس segment میں خصوصی طور پر موجود ہیں آسما صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کیا کہیں گی حلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری اس لیے خاموش ہے کیونکہ ایک ظاہر ایک capitalistic world ہے ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ بھارت جس طرح کی ایک giant economy بنتی جا رہی ہے تو پھر آسما صاحبہ کیا لگتا ہے آپ کو انسانی حقوق کی پامالیاں نہ ہو انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں نہ ہو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا کہ ایک نظر کرم اس طرف بھی جائے مفادات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے آپ نے بڑا امدہ سوال پوچھا ہے اور میرے خیال میں کہ اس ایشو کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کشمیر کا مسئلہ مدلے اب جب جنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد پاکستان نے سکسٹی فائی وار شروع کی کشمیر جیتنے کے لیے کچھ نہ حاصل ہوا اور اگر ہم وہ ایس پاکستان علی بنگلہ دیش علی جنگ کو بھول جائیں تو پھر کارگل میں ہم نے ٹرائی کی جے وہاں سے بھی کچھ نہیں بنا اس کے بعد جو دو کوششیں ہوئیں جب وہ کیا کہتے ہیں اس سے پہلے کارگل سے پہلے باج پائی صاحب آئے تھے تو اس کو تو نگیٹ کر دیا نا کارگل نے اور نردر بودی جب آئے تھے لہور ایک شادی میں تو اس کو سیبوٹاج کر دیا پٹھان کورٹ نے تو اب یہ سارے موقع جو ہیں جنگ کے ذریعے تو نہیں نا حل ہو سکے بلکل صحیح حقیقت کیا بنی حقیقت کیا بنی کہ بعد میں ایک جنگ بھی ہوئی نا سیمٹی ون والی جو ہم ہار گئے مہی سو سینٹالیس میں جب پاکستان بھارت سے الگ ہو رہا تھا اس سمیں تین پرنسلی اسٹیٹس جمو کاسمین حیدراباد اور جنہ کھڑ ایزے تھے جو انڈین انڈپینڈس ایکٹ کے سرطوں کے مطابق ابھی تک یہ نردنے نہیں کر پائے تھے کہ وہ اپنا سوطنطر ہستیتو بنائے رکھیں گے یا وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے تینوں کی اسٹیتیاں تھوڑی بھین تھیں جہاں تک جمو کاسمین کا سوال ہے وہاں کے راجہ یا ساسک ہندو تھے لیکن وہاں کی جنتہ بہو سنکھیک جنتہ مسلمان تھیں جبکی ہیدراباد اور جنہ گھڑ کے بارے میں اسٹیتیاں بپرید تھی یعنی یہاں کے ساسک یا نباب مسلمان تھے لیکن یہاں کی پرجہ بہو سنکھیک ہندو تھی انگریجیاں چاہتے تھے کہ ان تینوں دیسوں کے بارے میں اگر پاکستان دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنا نردنے کر سکتے ہیں کیونکہ ان ساسوں کو کوئی اذکار دیا گیا تھا کہ وہ نردنے لیں یا پھر نردنے نہیں ہو پاتا ہے تو وہ جنسنکھیاں کرا کے یا متگرنا کرا کے اپنا نردنے دے سکتے ہیں جنہ گھڑ کے راجہ پہلے ہی بھاگ کر پاکستان میں چلے گئے جنہ گھڑ چونکہ چاروں اور سے بھارت سے گھرا ہوا تھا اس لیے یہاں بیوہارک نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں سامل ہو جائے لیکن پاکستان نے جنہ گھڑ کو اپنے میں سامل کر لیا یعنی راجہ نے پاکستان کے ساتھ ایک مسوضہ کر لیا یہ سمبھو نہیں تھا کیونکہ انڈین انڈیپینڈیس ایکٹ میں یا پرستیتیاں انکول نہیں تھی یا اس میں اسے مانتہ نہیں دیا جا سکتا تھا جہاں تک ہیدر آباد کا سوال ہے پاکستان ہیدر آباد کو تو چاہتا تھا لیکن ہیدر آباد کا نجام ابھی تک نردنے نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کہاں جائیں گے تب تک بھارت سرکار نے اپنی سینہ بھیج کر اسے اپنے میں ملا لیا اور بعد میں جنگرنا بھی ہوا جو کہ وہاں کی جنتہ نے بھارت سرکار کے ساتھ رہنے کا سمرتھن کیا جہاں تک جمع کاسمیر کا سوال ہے جمع کاسمیر نے تھوڑا سمیہ مانگا تھا اور پاکستان اور بھارت کے بیچ جمع کاسمیر کو لے کر استیل ایگریمنٹ ہو گیا تھا یعنی دونوں دیش جمع کاسمیر کے بارے میں کوئی چھیر چھا نہیں کریں گے لیکن پاکستان کے من میں چھوڑ تھا اور اس نے اپنے ہاں کے ٹرائبل گھوس پیٹھیے اور اپنے سینہ کے کو جوانوں کے ساتھ جمع کاسمیر میں بھیج دیا اور دونوں پاکستان کے لوگ جمع کاسمیر میں اندر گھوس گئے تب وہاں کے راجہ حریسی نے بھارت کے ساتھ سمجھوتا کیا بھارت میں بیرے کا پرطاف سوکار کیا تب بھارتی سینہ وہاں پہنچی اور پاکستانیوں کو وہاں سے نکاننا شروع کیا تب تک جو دھویرام ہو گیا اور جو علاقہ پاکستان کے ان ٹرائبل یا گھوس پیٹھیوں کے کبجے میں آ گیا تھا وہ آج تک پیوکے اور گلکت بلستان کے روپ میں پاکستان کے پاس ہے بھارت سرکار اسے لینا چاہتی ہے کیونکہ راجہ حریسی نے بھارت کے ساتھ بلائی کیا تھا یونائٹی نیسن میں بھی ایک پرستاؤ ہے لیکن جو بھارت سرکار نے جمع کاسمیر کا پیسے درجہ سمبت کیا وہ پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں پاکستان بے وجہ کی طول مچاتا ہے لیکن اب پاکستان کے حالات کو دے کر پاکستان کی جو اسٹھتی ہے اور پیوکے اور گلکت بلستان کے لوگ بھی بھارت میں ملنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جمع کاسمیر کی انتی کو دیکھ چکے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی جائیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائیں